اسلام علیکم everyone welcome back to another vlog welcome back to another video i hope you are doing well and here are my youtube channel lifewithlaila before starting the video make sure to subscribe my channel and follow my instagram and instagram handle you can follow me on instagram ڈیڈی روٹین کو شیئر نہیں کیے اور یہ جو ولوگ تھا نا یہ میں نے بنا کے رکھ لیا تھا اس کو ایڈٹ کر لیا تھا لیکن اس کا وویس آور نہیں کیا اور یہ پڑا رہ گیا یہ ولوگ دیکھ تو آپ ابھی رہے لیکن یہ ولوگ ہے پرانا تب میں نے آپ سے شیئر کیا ہی نہیں اور مجھے یاد بھی نہیں رہا کیونکہ میں نے درمیان میں اتنے سارے ولوگ آپ بنا لیئے تھے نا کہ یہ پڑے رہ گئے اور پھر میں نے آپ دب اپنے موبائل کے ساری صاف صفائی کی نا تو پھر مجھے جب یہ ا لازمی شیئر میں نے کر دی ہیں کیونکہ زیادہ سے پہتے میں نے آپ کے لئے چیز ریکارڈ کی تھی اور اس میں تھوڑی انفرمیٹیو ویڈیو بھی تھی اس ورس پھر میں نے نا یہ دلیٹ کرنا مناسبتی سمجھا میں نے سوچا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ شیئر لازمی کروں گی اور اس طرح سے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کونٹنٹ جو ہے نا وہ پورا آپ نے شوٹ کیا لیکن وہ آپ شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے تو بس اس کے درمیان میں رمضان آ گیا اور پھر وہ چیزیں پڑی پ� جب آپ نے اب اپنا موبائل جو ہے نا وہ کیونکہ کافی زیادہ مہمریو سے میں ہو گئی تھی تو میں نے جب اس کو صحیح کرنا اس کو خالی کرنا چاہنا تب مجھے دونوں لوگس ملے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ نا وہ اس ورس کر کے شیئر کر دیتی ہوں تو خیر یہ اس دن میں گئی تھی نکلی تھی گھر سے بینک میں مجھے کچھ کام تھا اور مورننگ ڈرنگ میں نے پی لیا تھا اور پس مورننگ ڈرنگ پی کے ہی میں نکل گئی تھی اور بینک میں مجھے کچھ کام تھا اور اس کے بعد پھر مجھے مزید کچھ کام تھے تھوڑے بہت اس دن میں اور بس یہاں پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے بیٹھ کے منیجر کا منیجر جو نا وہ لنچ بریک چل رہی تھی تو پھر ہم لوگ تھوڑا سا لنس ٹائم میں آگے تھے تو اس لئے ہمیں بیٹھ کے تھوڑی دنہ ویٹ کرنا پڑا تھا اور مہندی آپ کو میرے ہاتھوں پہ لگی میری ہوگی اور آپ کو انتاظہ ہو رہا گیا یہ کب کے ویلوگ ہے یہ انہی دن کے ویلوگ ہے جب میں نے شادی کے ویلوگ آپ لوگ کے شیئر کر کے اور جب میں نے مہندی لگائی تھی اور سارے یہ تب کے ویلوگ ہیں اور تب کے پڑے ہوئے پڑے ہی رہ گئے تو اس لئے آپ کو میرے ہاتھوں پہ مہندی لگ رہی ہوگی لیکن جو میرے اب بھی کے ریسنٹلی ویلوگ سے رہے ہیں اس میں آپ کو میرے ہاتھوں پہ مہندی نہیں نظر آ رہی ہوگی تو خیر یہ اتنے بھی پرانے نہیں ہیں لیکن مہینہ ہو گیا اس بات کو جبکہ یہ ویلوگ ہے خیر مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں ویس آور کیا کروں کیونکہ اتنا پرانے وی رائے ہوگئے مجھے یاد میں نہیں میں تب کیا کری تھی کیا نہیں کری تھی اور میرے زین میں کیا صرف رہا تھا خیر ہم لوگ وہاں سے آگے گھر پہ آ کر ہم لوگ نے لنچ گہ رہ کیا تھا کے ناشتے کا کیونکہ ٹائم نکل گیا تھا اور لنچ ٹائم پہ ہی ہم لوگ تقریبا کہاں گئے اور گھر آ کے پھر میں نے کپڑے چینج کیے اور آلیا نے بھی کپڑے چینج کیے پھر ہم لوگ نکل گئے تھے کسی کام کے لئے اور کس کام کے لئے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہ میں امام آبا کے روم کے لیے فرنیچر لینا تھا اور کافے ٹائم چھے ہم لوگ ٹرین کر رہے تھے اور امام آبا کی اس نائم پہ اینیورسٹری بھی تھی تو پھر میں نے اور آلیا اور حمدہ نے سوچا کہ جب موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو پھر اپنی کام کر دینا چاہیے تو پھر ہم لوگ نے سوچا کہ اس دفعہ امام آبا کو ہم لوگ گفٹ اینیورسٹری کا ہم لوگ فرنیچری دے دیں گے تو بس ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے اور اتنی شدید گرمی حالانکہ ان دنوں میں موسم چینچ ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اتنی شدید دھوپ اور گرمی تھی نا اور بس ہم لوگ یہاں پہ نکل گئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں کیونکہ ویلوگ پناہ رہے ہیں مجھے وائس آور ابھی کرنا پڑا ہے تو خیر ہم لوگ نے نا ہماری کوشش یہ تھی کہ امام آبا کی نا انیورسٹری میں اس ٹائم پہ بھی کافی ٹائم تھا تقریباً آٹھ دس دن تھے اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم جو چیز لینے جا رہے ہیں وہ ہمیں یا تو وہاں پہ بنائی ہی مل جائے فرنیچر وغیرہ اگر نہیں بھی لے گا تو ہمیں اگر چار پانچ دن وہاں پہ لگانے بھی پڑیں گے اگر یعنی کہ آرڈر بھی دینا پڑے گا تو چلو ان دنوں تک ہمارا جو نا فرنیچر بن کے گھر آ جائے گا تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ ہم لوگ سب سے پہلے گئے تھے یہ جی آہ ہے یہ ملتان چنگی اور اس سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ ہم لوگ گئے تھے اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کہ ملتان چنگی کی شوپس پہ فرنیچر کیسا کیسا تھا اچھا ہم لوگ گئے تھے اور نا اچھے میں نے یوٹیوب پہ کافی ساری ویڈیوز دیکھی تھی ہم لوگوں نے نا کیونکہ میں نے بائے کرنا تھا تو میں نے کافی گوگل پہ سرچ کیا تھا لہور میں کون کون سے اچھی جگہ ہیں وہاں پہ کسے کہاں سے ویڈیوز ملے گئے اچھے اچھے وہاں پہ یوٹیوب پہ جو آپ کو ریٹس بتاتے ہیں نا ویڈیوز میں وہ سب کے سب جھوٹ ہوتے ہیں میں نے جا کے دیکھ لیا ایمیمت وہاں پہ جہاں دس ہزار کا بیڈ ہے اتنے کا بیڈ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے اتنا ویڈیوز کیا تھا اتنا ویڈیوز کیا اور ہم لوگوں نے کچھ مانسو شوپ دیکھی تھی اور وہ جو ہزار بارہ سو والا بیڈ ہے نا وہ دس ہزار اور بارہ ہزار والا جو بیڈ ہے نا وہ کسی کان کا نہیں نا کارا فرنیچر ہے وہ مطبع خالی پڑا بھی ایسے لگ رہا ہوتا کہ جیسے نا مطبع گر جائے گا بھی کیا بھی خیر اس شوپ میں ہم آئے تھے اس شوپ پہ کافی اچھی ورائیٹی تھی بہت اچھی ورائیٹی تھی یہاں پہ ویلوٹ کے پوشش والے بھی ہو ساتھ میں پلین لکڑی کے بھی اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو بیڈ پڑا ہے نا بیڈ سٹ اس کی جو پرائز ہے نا یہ بتا رہے تھے یہ سیونٹی فائیو تھاؤزن میں اس میں آپ کو بیڈ ملے گا ڈریسنگ اور سائٹ ٹیبل ملے گی اور اچھا یہ جیس مجھے بہت اچھی لگی تھی آپ کو ویلوٹ کے ساتھ پوشش کے ساتھ نا یہ ساتھ میں لکڑی کا کامل رہا ہے اس کا فریم سارا لکڑی کا تھا فرانٹ بھی اس کا لکڑی کا تھا اس کے سائٹ ٹیبل بھی لکڑی کی تھی اور اس کے جو تھی نا وینٹی یعنی کہ اس کے ڈریسنگ ٹیبل وہ بھی لکڑی کا ہی تھا اچھا یہاں پہ ورائیٹی اچھی تھی وہ سامنے جو آپ کو آہ بیڈ لگے نظر آ رہے ہیں نا سارے وہ تھے جی تقریباً 45000 کے رینج میں اچھا اس کے ساتھ کہ اگر باہر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے نا ان کی ورائیٹی تھوڑی سی لو ہے اور وہ آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو نا آپ کو تیتیس ہٹھتیس ہزار میں نا آپ کا سیٹ بن جاتا ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں وہ چھے ماہ پہ نہیں جائے گا اور بہت ناکسیز بہت ناکسیز جانا اس کو لگی ہوئی ہے اچھا یہ ہاں پہ مجھے یہ پلین ہمارا نا آئیڈیا یہی تھا کہ ہم لوگوں کو نا پلین میں لینا ہے ہم لوگ کو پوشش وغیرہ نہیں لینا اور بس اسی چکر میں نا ہم لوگوں نے بہت سائی شعب ضرم ویزٹ بھی کی تھی اور یہاں پہ پلین میں نا یہ والے دو تین ڈیزائن لگے ہوئے تھے یہ والا کچھ بہتر تھا لیکن مجھے بالکل بھی دل کو نہیں لگ رہا تھا حمزہ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے نا زیر سے باتیں دینا اور ایک کمرے کو دوبارہ ٹرانسفورم کرنا ہے اور کچھ اچھی چیز لا کے رکھیں تو پھر تو خیر یہاں پہ ہم لوگ بیار دیکھ رہے ہیں کیونکہ کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ یہ چیزیں لے نہیں نکلے تھے تو مجھے کوئی اتنا کوئی خاص آئیڈیا بھی نہیں تھا اور باقی اب بات ساتھ تھے وہ پوسٹ بھی رہے تھے کہ کیا چیز لگی ہوئے کیسا سے لگی ہوئی ہے سارا تو خیر ہم لوگوں نے اس شعب پہ پورا اچھے سے ویزٹ کیا تھا لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا چیزیں بہت اچھی تھی ویل ورٹ پوسٹس میں بہت اچھی چیزیں پڑی تھی تب تک ہمارا ذہن یہی تھا کہ ہمیں پلین لکڑی کا ہی پھر نیچے لینا ہے لکڑی کا ہی ہو اور ڈریسنگ تھوڑا سا وینٹی مجھے اور آلیا کو تھوڑی سی چاہیے تھی تھوڑی ذرہ اچھی بنیوں کھلی بنیوں تاکہ ہم لوگ اپنی چیزیں میک اپ کے لئے یہ سائے چیزیں اس میں رکھ سکے کیونکہ میں آپ کو میک اپ کرتے ہوئے اس طرح سے کچھ چیزیں اس لئے نہیں دکھاتی ہوں کیونکہ میرے پاس وہ اس طرح سے وینٹی میں سیٹ ہے ہی نہیں ہے تو پھر مجھے وہ ڈراؤر میں سے نکالنا پڑتی ہے ہر چیز اور پھر مجھے وہ بہت موت پڑتی ہے اس میں آپ کو جب میں کوئی بھی میک اپ بنا کر رہا ہوں یا کچھ چیز دکھانی ہوں میں اس کو دکھاتی نہیں ہوں پڑی کی پڑی ہی رہ جاتی ہے اچھا اچھا ان بڑی شوپس کے ساتھ ہے نا اس طرح سے چھوٹی چھوٹی شوپس بھی ملتان چونگی پہ کہ کافی زیادہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے ویزٹ کہتا تھا اچھا ان شوپس ہیں جو آپ کو سیٹ مل جائے گا نا وہ جو میں آپ کو پہلے کہای تھی یہ جس طرح سے یہ سامنے پڑھا ہوئے کوئی اٹھائیس ہزار بھی کوئی تیتیس ہزار بھی لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ بلکل بھی ڈیسنٹ نہیں لگ رہے تھے اور یہاں پہ ویڈیوز میں تو پھر بھی یہ کچھ تھوڑی بہت شائن کرے نا لیکن ریل میں نا بلکل رف اور عجیب سا ان کا ٹیکسٹر تھا مطلب مزہ نہیں آرہا تھا چیز کو دے کے آپ کوئی چیز ہوتی ہے نہیں اچھا کہ آپ اس کو دے کے بولیں کہ واو اور آپ کے فوراں دل کو لگ جاتی اس طرح کو کوئی سین نہیں تھا اچھا ان والی شاپس پہ ہمیں پرانے فرنیچر بھی دیکھنے کو مر رہے تھے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرانے فرنیچر کا اتنا برا حال اور کچھ ڈیزائن میں کچھ خاص اچھے نہیں تھے جن کو وہ آپ کو نیو کر کے دیتے ہیں اور ان کا ریٹ جو ہے نا وہ نئے والے سے بھی زیادہ تھا یعنی کہ اسے اسے ہزار میں اور اسے اسے ہزار میں اگر آپ آج کر فرنیچر لینے جائیں تو آپ کو اتنی اچھی ورائیٹی ملتی ہے اس رینج میں کہ آپ کی حیرت گم ہو جاتی ہے اور یہاں پر پرانے فرنیچر کا جو پھٹا اور خراب اور ٹوٹا پھٹا اور اوپر سے اس کی حالت اور اس اس کا ڈیزائن کوئی دس بیس سال پرانا ڈیزائن تو وہ اس سے مانگ رہے ہیں جی بیس ہزار میں تو مطلب سب نے اپنے ہی ایک ریٹس رکھے ہوئے ہیں اور یوٹیوب کے آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیں گے نا ان ساری شوپس کی تو آپ کو بتائیں کہ ہم تو پانچ ہزار میں پورا بیڈ سٹ دے دیں گے لیکن وہاں پہ جائیں نا تو پھر ان کی باتیں ہی چینج ہو جاتی ہیں اچھا یہ جو باہر آپ دیکھ رہے ہیں براؤن سٹ پڑا ہوئی یہ والا بیڈ سٹ یہ جی اسی ہزار میں دینا اور آپ دیکھیں اس کی حالت کیا اور اس کی ڈیزائننگ کیا ہے ذرا وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا خیر ہم لوگوں نے بہت زیادہ وزٹ کی اور یہ دیکھنے جو ہمیں لکڑی کا پلین فرنیچر چاہیے تھا ہماری سمجھ باہر تھا کوئی بھی چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تھی کوئی چیز ہمارے دل کو نہیں لگ رہی تھی اور یہ سارے کا سارا دن ہم لوگوں نے پلین لکڑی کا فرنیچر اچھا ہی والا ڈوڑنے کی تلاش میں ہم لوگوں نے سارے کا سارا ضائع کر دیا تھا سارا کے سارا دن جو نا وہ ضائع چلا گیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ پھر خالیات واپس آگئے تھے اور فرنیچر لینے کے لیے ہم واپس دوسرے دن پھر گئے تھے اور پھر ہم لوگوں نے سبزہ زارو مزگار کو لونی جو نا وہ ہم لوگوں نے ساری ویزٹ کی تھی تو اس کا ویلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے بعد جو میں نے ویلوگ ایک ریکارڈ کیا تھا اور اس میں میں نے فرنیچر کی بہت اچھی ویرائیٹی جو نا وہ شیئر کی تھی اچھ خاص طور پر وہ جہیز کے لیے بیس بیسٹ فرنیچر تھے بہت پیارے پیارے بہت اچھی اچھی ویرائیٹی تھی اس میں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی فیلال میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں کہ لہور میں مارکٹ ویزٹ کرتے ہیں فرنیچر کے لیے تو وہاں پہ یہ حالات ہیں بھئی اور یہ دیکھیں اس طرح سے پتہ اسے جیسے عجیب وہ رنگ بھرنگیں جو نا وہ ہمیں تو چاہیے بھی نہیں تھے اور ہماری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا تو بس ہم لوگ پھر پھر کے نا تو واپس آگئے اور بس اس لوگ میں یہی پینٹ کروں گے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ